دوستو آج کل پاکستان کے جو حالات ہیں تو ہر دوسرا آدمی ہر عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ وہ کسی طرح پاکستان سے مائگریٹ کر جائے اور کسی ایسے ملک میں چلا جائے جہاں بے روزگار کے مواقع اچھے ہوں جو کہ امیر ملک ہو جیسے کہ یورپ کے ملکوں کے بارے میں سوچتے ہیں اکثر لوگ یا کینیڈا یا امریکہ کے بارے میں سوچتے ہیں اکثر لوگ یہ اس لیے سوچا جاتا ہے کہ عام پرسپشن یہ ہے کہ یہ ملک بہت امیر ہیں یہاں بے روزگار کے مواقع بہت زیادہ ہیں اور ہم وہاں جا کے ڈالرز میں کمائیں گے اور ایڈجسٹ ہو جائیں گے خود کو سیٹل کر لیں گے تو دوستو اس ٹاپک پر آج میں تفصیل سے آپ سے بات کروں گا کہ آپ کو واقعی یورپ امریکہ کینیڈا یا ان ملکوں میں جانا چاہیے یا آپ کو اگر جانا چاہیے تو کس ملک میں جانا چاہیے اور کیوں جانا چاہیے تو اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وسی ایم بو دوستو سب سے پہلے تو میں ان لوگوں سے بات کرنا چاہوں گا جو لوگ یورپ یا امریکہ یا کینیڈا جانا چاہتے ہیں تو دوستو اگر تو آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ فیملی کے ساتھ آپ شفٹ ہو جائیں امریکہ کینیڈا یا ان کنٹریز میں جو کہ ایڈوانس کنٹریز کہلائے جاتی ہیں تو اس کا پروسیس وہ سب چیزیں پر آپ ریسرچ کرتے ہی رہتے ہوں گے عام لوگوں کو بھی پتا ہے کہ اس کا پروسیس بہت ٹف ہے بہت زیادہ پیسے بھی لگتے ہیں مائیگریشن کے لیے اور وید فیملی جانا جو آدمی وید فیملی جا رہا ہے آئی مین کہ اس کی ایج کم سے کم بھی 35 سے اوپر ہی ہوگی اور پھر اس کے ساتھ دو تین بچے بھی ہوں گے اس کی وائف اور وہ سب لوگ جب مائیگریٹ کریں گے تو ان کو کتنے ویسے چاہیے ہیں ان کی مائیگریشن کے ویزا پروسیس کیا ہے اگر وہ انگلینڈ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اگر وہ یورپ کے کسی بھی ملک کے لیے جرمنی وغیرہ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں انوائیرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے وہاں جا کے اچھے سی زندگی گزارنی ہے اور بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے سیف اینڈ ساونڈ انوائیرمنٹ میں لائف گزارنی ہے تو اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کے میریڈ نہیں ہیں جو روزگار کے سلسلے میں یورپ امریکہ اور کینیڈا جانے چاہتے ہیں تو وہ وہاں جا کر ان کو بھی کیا پروسیس ہے ان کو بھی سب کو پتا ہے کہ امیگریشن کے لاؤز کیسے ہیں اور کتنی لیندھی پروسیس ہے اگر آپ سکل فل ہیں تو آپ کو وہاں پہ جوب آفر چاہیے اور اس کے بعد اگر آپ ایجنٹس کے تروں جانا چاہتے ہیں تو کتنا پیسہ لگتا ہے اور وہ ساری چیزیں ہیں دوستو میں یہ سجست کرتا ہوں ان سب لوگوں سے جو کہ پاکستان سے مائگریڈ کرنا چاہتے ہیں اور with family جانا چاہتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے family کے لیے ان کے لیے ایک اچھی انوائیرمنٹ تلاش کر سکیں اور بہتر مستقبل کے لیے کوشش کر سکیں تو ان سب کو میرا یہ پیغام ہے کہ وہ بہت ہی ایک سستہ سودہ ہے وہ کر لیں اور وہ سستہ سودہ یہ ہے کہ وہ گلف کے کسی بھی ملک میں آکے سیٹر ہو جائیں سپیشلی ابوزہ بھی دبائی کتر اور امان میں بھی آپ سیٹر ہو سکتے ہیں یہ جو تین چار کنٹریز کے میں نے ان نام لیا ہے آپ کے سامنے یہ اس میں آکے آپ کا سب سے پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ ساری عمر گزر جائے ہمیں یہاں پہ نیشنلیٹی تھوڑی ملے گی تو دیکھیں observation ہر کسی اپنی ہوتی ہے اپنے اپنے experience ہوتے ہیں نیشنلیٹی کسی بھی ملکی بھی ہو وہ کوئی معنی نہیں رکھتی اگر آپ کے پاس اچھی جوب ہے اچھا کماتے ہیں آپ کے پاس اچھا سکل ہے اور آپ کے پاس اچھے پیسے ہیں تو آپ کے پاس کسی بھی ملکی نیشنلیٹی ہو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے اور اکنومکلی بزنس کے لیے اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے environment اچھی ہے تو جتنی safe and sound اور best environment ان کنٹریز میں ہے وہ نہ آپ کو لندن میں ملے گی نہ آپ کو ٹورنٹو میں ملے گی اور نہ ہی آپ کو نیو یورک میں ملے گی وہاں پہ crime rate کیا ہے وہاں پہ legal system کیسے کام کرتے ہیں اور وہاں پہ کس طریقے سے گھرے چلتے ہیں اور ان کا economical system کیا ہے ان سب پہ آپ ڈیپلی research کر لیجئے اتنا easy نہیں ہے وہاں پہ survive کرنا وہاں جا کے رہنا وہاں migrate کرنے کے بعد خود کو with family settle کرنا اچھا ان ملکوں میں رہ کے آپ کو کیا ملے گا جی ان ملکوں میں رہنے کا سب سے پہلے تو یہ benefit ہے آپ کو کہ آپ کو آپ کا خرچہ کوئی نہیں ہوگا آپ نے صرف دو چار لاکھ روپے میں وہاں سے migrate کرنا ہے اور یہاں آکے آپ نے settle ہو جانا ہے اب آپ کہیں گے دو چار لاکھ میں کیسے ہو سکتا ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا ایسا ہی ہے کہ میں قطر کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ قطر میں with family اگر ایک آدمی اس کی وائف اور اس کے دو بچے اس کے ساتھ وہ settle ہونا چاہیے تو اس کا زیادہ سے زیادہ خرچہ بھی پہنچ سے چھے لاکھ روپے ہوگا لیکن یہاں آگے اس کو job insure کرنی ہے وہ کسی بھی field میں ہے وہ کچھ بھی کام کر رہا ہے پاکستان میں چاہے وہ management میں ہے چاہے وہ engineering میں ہے یا کسی بھی field میں ہے وہ یہاں آکے اس کے پاس ایک اچھی job ہونی چاہیے وہ job تلاش کر سکے اور وہ اپنی family کو support کر سکے تو اس سے اچھا ملکی کوئی نہیں ہے ان کا تعلیمی نظام ان کا medical کا نظام ان کا rule of law تمام چیزیں اتنی best ہیں کہ آپ کو اتنا safe and secure فیل ہوتا ہے کہ آپ کو دنیا کے کسی اور ملک میں ویسی safety محسوس نہیں ہوگی جیسے کہ قطر میں یا دوبے میں یا عبزبی میں یا عمان میں آپ کو محسوس ہوتی ہے عمان کا especially muster اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ اس ملک میں survive کرنے کے لیے ہمیں job ضروری ہے نا اگر job نہیں ہے تو ہم survive کیسے کریں گے تو یہ اس ملک میں ہی نہیں دنیا کے ہر ملک میں یہ ضروری ہے کہ آپ اگر امریکہ بھی جائیں گے وہاں بھی آپ کے پاس job ہونی چاہیے آپ یہ سوچتے ہیں کہ ان ملکوں میں اگر آپ یہاں job نہیں ہے تو government support کرتی ہے وہ government ایسے ہی support نہیں کرتی ہے اس کے پیچھے بہت سارے criteria's ہیں آپ ان criteria پر پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے ہیں آپ کے پاس اس ملک کی nationality avail ہونے تک ایسی سہولتے آپ نہیں لے سکتے ہیں اب یہ ہے کہ آپ پاکستان میں بھی رہ رہے ہیں تو تب بھی آپ کو اپنی family کو support کرنے کے لیے آپ کو job یا business کچھ نہ کچھ کام تو کرنا ہی بڑھتا ہے تو وہ definitely آپ قطر میں دبائی میں یا ان ملکوں میں بھی آگے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی talent ہونا skill ہے اب آپ nationality کی بات کریں گے کہ یہ ملک nationality نہیں دیتے اس لیے بہتر نہیں ہے تو دیکھیں observations اپنی اپنی ہوتی ہے دیکھیں سب سے پہلا آپ کو plus point یہ ہے کہ یہ ملکوں سے آپ صرف دو سے ڈھائی گھنٹے میں آپ پہنچ جاتے ہیں پاکستان ڈھائی گھنٹے میں ساڑھے تین گھنٹے میں آپ انڈیا پہنچ جاتے ہیں جبکہ آپ کو ڈورنٹو سے یا آپ کو امریکہ سے یورپ سے آنا ہو تو آپ کو کم سے کم دس دس بارہ بارہ چوتہ چوتہ گھنٹے کی flight لینے پڑتی ہیں وہ بھی ڈائریکٹ فلائٹ ہے ٹھیک ہے اگر connected ہے تو دو دو دن تین دن آپ کو راستے میں لگ جاتے ہیں ان کی ٹکٹ کے rates بھی کتنے ہوتے ہیں وہ بھی affordability میں باہر ہوتے ہیں اگر امرجنسی میں وہاں سے آنا پڑ جائے تو بس آپ کا budget آپ کی ہر چیز out ہو جاتی ہے اور آپ قرضے پہ آ جاتے ہیں تو ایک تو یہ ہے اچھا ایک تو یہ ہو گیا پلس پوائنٹ یہاں کا اور دوسرا پلس پوائنٹ جو ہے کہ جو چیزیں آپ چاہتے ہیں کہ environment ہو safety ہو security ہو اچھی education ہو health کا نظام اچھا تو وہ ساری چیزیں یہاں پہ دستیاب ہیں بلکہ ان ملکوں سے بہتر دستیاب ہے یہاں پہ security security اور safety اتنی ہے کہ آپ اگر کسی shopping mall میں ہیں اور آپ نے اپنی seat کو cover کرنا ہے تو آپ اپنا mobile چھوڑ کے چلے جائیں آپ کی seat پہ کوئی نہیں بیٹھے گا اور mobile کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا یہاں بھی اتنی security ہے یہ mall آپ کو London میں New York میں Toronto میں نہیں مل سکتا اب آپ کہیں گے پھر بھی nationality بہت اہمیت رکھتی ہے اب جس کی 35 سال ہے وہ migrate کرنا چاہ رہا تو دیکھا جائے تو اس کے پاس جو اس کی ینگ لائف ہے اس کے پندرہ سال ہوں گئے یا شایدہ بیس سال ہوں گئے تو پندرہ سے بیس سال کے بعد وہ definitely آدمی old age میں چلا جاتا ہے تو وہاں پہ اس وقت نہ اسے nationality چاہیے ہوتی ہے نہ اسے اس وقت کوئی پیسہ چاہیے تو اس وقت اس کو family چاہیے ہوتی ہے اچھا نظام چاہیے ہوتا ہے اور rule of law اور یہ ساری چیزیں چاہیے ہوتے جا کہ اس کی جو وہ جو عمر ہے وہ safety and security میں گزرے تو یہ چیزیں یہاں آپ کے سب آوے لیبل ہیں اور آپ پندرہ سے بیس سال جو آپ کی لائف کے ہیں وہ یہاں میں گزر جائیں گے اس کے بعد nationality آپ کے پاس کسی بھی ملک کی ہو چاہیے آپ ستر سال کے ہوں اسی سال کے ہوں تو آپ نے اس ملک کی nationality لے کے آپ نے کیا کرنا ہے دوستو دنیا میں صرف ایک ہی nationality ہے اور وہ nationality ہے کہ اگر آپ اپنی فیڈ میں کامیاب ہیں اپنے جوب میں اپنے بزنس میں کامیاب ہے آپ کے پاس اچھے پیسے ہیں بہت زیادہ نہیں اگر normal سے بھی اچھے پیسے ہیں تو آپ کے لیے کسی nationality کی ضرورت نہیں ہے آپ ہر ملک میں جا کے رہ سکتے ہیں پر اگر آپ میڈل گلاس ہیں اور آپ کے پاس درمیانے سے پیسے ہیں چند پیسے ہیں تو آپ کے لیے best option ہے ان ملکوں میں آنا جہاں پہ آپ کی safety security اور بچوں کا مستقبل وہ سب چیزیں بہترین ہیں پھر بچے جیسے جیسے گروہ کریں گے آپ کے تو وہ یہاں سے اگر migrate کرنا چاہے اپنی initial ages میں یعنی کہ اٹھارہ بیس سال کی ایج میں وہ آپ امریکہ کی طرف جانا چاہے تو ان کے لیے جانا زیادہ easy رہے گا اور سستہ بھی رہے گا کیونکہ وہ اس ملک میں قطر یا دوبے میں سیٹڑ ہو چکے ہوں گے اور وہ یہاں کی education کے standard کے حساب سے پلے بڑے ہوں گے تو ان کو بہت easy رہے گا migrate کرنا جبکہ پاکستان سے کسی بھی students کے لیے یا کسی بھی عام آدمی کے لیے یا انڈیا سے بھی کسی بھی عام آدمی کے لیے migrate کرنے کے لیے بہت سخت شرائق ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ گلف میں آتے ہیں اور migrate کر کے یہاں سیٹل ہوتے ہیں تو سب سے پلس پوائنٹ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے وطن کے قریب ہیں جب بھی آپ جانا چاہیں آپ پاکستان جا سکتے ہیں بہت جلدی سے جا سکتے ہیں سستی سی ٹکٹ ہوتی ہے آپ جلدی پہنچ سکتے ہیں جبکہ ان ملکوں سے آنے کے لیے بہت بڑی بڑی امانٹ کی ٹکٹس ایر ٹکٹس کے ریٹ ہوتے ہیں اور ایزی نہیں ہوتا آنے کے لیے تو آپ اپنے ملک سے بھی کنیکٹڈ رہتے ہیں اور آپ کے بچے آپ کی فیملی بھی ایک سیف انوائرمنٹ میں زندگی گزار رہی ہوتی ہے دوستو مجھے لگتا ہے کہ یہ انفرمیشن آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آنے بھی چاہیے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ملتا ہے ایسی کسی اخلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ